ہائے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ریکٹی فائر کے بارے میں بات کریں گے کہ ریکٹی فائر کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں تو چلی اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ریکٹی فائر کے بارے میں اور بھی بہت سے چیزیں جانتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے ریکٹیفائر ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈائریک کرنٹ میں کنورٹ کرتی ہے ریکٹیفائز ڈیفرنٹ سائز اور شیپ میں ہوتے ہیں ایک سیمپل ڈائیوڈ بھی ریکٹیفائر کی طرح کام کرتا ہے اگر ہم ایک ڈائیوڈ کے سیریز میں ریزیسٹر لگا کر اسے ڈیسے سپلائے کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کریں کہ ڈائیوڈ کا انوڈ پوزیٹیف سپلائے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور ڈائیوڈ کا کیتھوڈ ریزیسٹر کے ذریعے نیگٹیف سپلائے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اس کنڈیشن میں ڈائیوڈ آن ہو جاتا ہے ڈائیوڈ کی اس سٹیٹ کو فاروڈ بائس کہتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم سپلائے کو ریورس کرتے ہیں تو ڈائیوڈ آن نہیں ہوگا اور اس سٹیٹ کو ریورس بائس کہتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ڈائیوڈ کے سیریز میں ریزیسٹر لگا کر اسے ایسی سپلائے کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو ایسی سپلائے میں جب پوزیٹیف سائیکل آئے گا تو ڈائیوڈ فاروڈ بائس ہو جائے گا اور اس میں سے کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا اور جب AC سپلائے میں نیگٹیف سائیکل آئے گا تو ڈائیوڈ ریورس پائس ہو جائے گا اور اس میں سے کرنٹ فلو نہیں ہوگا یعنی ڈائیوڈ میں سے ایک ہی ڈائریکشن میں کرنٹ گزرے گا اور ہمیں آؤٹپٹ پہ پوزیٹیف سائیکلز ہی ملیں گے اس طرح کے ریکٹیفائر کو ہافیف ریکٹیفائر کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم چار ڈائیوڈ کو دی گئے سرکٹ کے حساب سے کنیک کریں اور اس کے ساتھ AC سپلائے اور لوڈ ریزسٹر لگا دیں تو AC سپلائے کے پوزیٹیف سائیکل آنے پر کرنٹ پہلے ڈائیوڈ دی ون میں سے گزرے گا اور پھر اس کے بعد لوڈ ریزسٹر میں سے گزرے گا اس کے بعد ڈائیوڈ فور میں سے گزر کر اپنا سائیکل کمپلیٹ کر لے گا اور جب AC سپلائے میں نیگٹیف سائیکل آئے گا تو کرنٹ ڈائیوڈ دی ون میں سے گزر کر لوڈ ریزسٹر میں سے گزرے گا اور پھر ڈائیوڈ دی ون میں سے گزر کر اپنا لوڈ کمپلیٹ کر لے گا اس طرح کے سرکٹ کو فل ویپ بریج ریکٹیفائر کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ایک سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر کے ساتھ دو ڈائیوڈ اور ایک ریزسٹر کو دیئے گئے سرکٹ کے حساب سے کنیک کریں تو ایک ریکٹیفائر بن جائے گا اور جب ایسی سپلائے کا پوزیٹیف سائیکل آئے گا تو کرنٹ ڈائیوڈ دی ون میں سے گزرے گا پھر لوڈ ریزسٹر میں سے گزر کر اپنا لوڈ کمپلیٹ کر لے گا اور جب ایسی سپلائے پہ نیگٹیف سائیکل آئے گا تو کرنٹ ڈائیوڈ دی ون میں سے گزر کر لوڈ ریزسٹر میں سے گزرے گا اور اپنا لوڈ کمپلیٹ کر لے گا اس طرح کے ریکٹیفائر کو سینٹر ٹیپڈ فول ویپ ریکٹیفائر کہتے ہیں سینٹر ٹیپڈ فول ویپ ریکٹیف سینٹر ٹیپڈ فول. سینٹر ٹیپڈ فول.